بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے آئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے دکانات یہ نہیں دے رہے ہیں دکانات یہ نہیں دے رہے ہیں دکانات کھی وقت نہیں processor اسے نہیں دے رہے ہیں دکانات نہیں دے رہے ہیں گجگےان لیاں پچھیں گیا ہے گجگہ بل memکے اور کلول کیچکت نہیں وقت اور بحال آپ مہت millimeters مقج שהוא رہے ہیں دے رہے ہیں انہوں نے ایک سو ویل پر کلو دے رہے ہیں پاہ لوگ دیدار پر گدی دے رہے ہیں تو ماتل پنجار پر کلو ہے وہ اسیل پر دے رہے ہیں ہر گرہے میں کوئی دیسی نہیں آرہا چھاپا نہیں مارے آپ کا کہنا ہے مقصد یہ کہ مہنگائی سرکاری ریٹس میں تو کم ہوئی ہے لیکن عملی طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہاں میکمہ نہیں آرہا ایسی نہیں آرہی دیسی نہیں آرہا ہر دے رہے ہیں جیسی آوے گرامت سے آوے اسے دکانہ لسٹا لاؤں لسٹا نہیں لائی ہیں ہاں وہ اپنی ملدی نل دے رہے ہیں سامدال بھی اپنی ملدی نل دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے آلو بھی میں کے دے رہے ہیں پیاد جائے ہیں وہ جنبوں میں کا دے رہے ہیں آلین دیسو رو پر کلو دیسو کلو نہیں ہے پنجار پر کلو ہے آجا یہ آپ بتائیں کہ آپ بھی بزار خریداری کا نئے پٹرولیوں مسئلہ کی قیمتیں کم ہوئیں مہنگائی کم ہوئی نہیں سر مہنگائی تو کبھی بھی کام نہیں ہوئی ابھی یہاں پہ جو بھی چیز چیک کر رہے ہیں یا آس لگا رہے ہیں کسی چیز کو تو اس میں تو بالکل ہی انسانہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہمارے ہاں جناب میری انسانہ جب پٹرول بڑھتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ پٹرول بڑھ گیا جی حالانکہ پٹرول پر صرف گاڑییں چلتی ہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ پٹرول بڑھ گیا یہ چیز مہنگی ہوگی یہ لشٹیں عویزہ ہوتی ہیں دکانوں پر بھی اس پر عمل ہوتا ہے اس پر سر کام عمل ہوتا ہے اور لشٹیں جو ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں دکانوں پر لیکن وہ آتے ہیں میک میں والے اپنا اپنا خرچہ لے کے چلے جاتے ہیں وہ لشٹوں وہیں لٹکی رہتی ہیں تو دکاندار جو ہے وہ اسی باہو پر بیجتا ہے اپنی مرضی کے اب یہ بھی دیکھیں نا کون پوچھنے والا نہیں ہے اصل میں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے دیو کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا اگر کوئی آدمی دنیا میں ہمارے لئے کر رہا ہوتا نا تو پھر ہمارا ملک کا یہ آل نہ ہوتا آج آپ یہ دیکھیں نا کسی بندے نے آج دن تک کوئی چیک کی ہے کوئی منشٹر ہے کوئی بھی ہے جو بھی آیا اس نے کہا جی فلان کھا گیا میں رہ گیا میں ابھی آیا ہوں ملک کو صحیح کرنے کے لئے لیکن وہ جب پانچ سال بعد جاتا ہے دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ کھا کے چلا گیا میں اب آیا ہوں صحیح کروں گا تو آپ مجھے بتائیں کون صحیح کرے گا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ صحیح کرنے والا اچھا یہ بتا ہے کہ پٹرول جب سستہ ہوتا ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا تو اشیاء خود دلوش کرائے سب کچھ کم ہونے چاہیے لیکن ہوتا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا سر وہ جب پانچ سال پہ کم کرتے ہیں نا یہ تو وہ کہتے ہیں جی یہ پانچ سال پہ کم کی ہے جی پانچ دن بعد دیکھیں گا اپنا دس سال پہ بڑھ جائے گا اور ہوتا ایسے ہی ہے پھر ہم ان کے ساتھ ہماری جو غریب آتنی کی جو ہے نا بیسیکلی دکاندار ریڑی والے سے جگڑے ہی رہتا ہے اس سے کوئی ہمارے جن سے بینیفیٹ ہمیں نہیں ملتا ہے یہ پٹرول کم ہو جائے جا زیادہ جو چیز ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے اس نے بڑھنے ہی بڑھنے ہے اس نے کبھی کم نہیں ہونا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ ٹھیک ہے اچھا آپ بتائیں مہنگائی کم ہوتی ہے کچھ آپ کو نظر آتا ہے پٹرول سستہ ہوا کچھ فرک پڑتا ہے آہ آٹا سستہ ہوا گئے بھائی سمنا سستہ پٹرول سستہ ہوا گئے بس بھی یہی نظر آ رہا رہے پلاہ تو ابھی مدید آ کے دیکھنے کیا کرتے ہیں اچھا ہے خورتوں نے کھانے پینے کی چیزیں وہ سستی ہوئی آٹا سستہ ہوا جو میں نے بھی کچھ دنوں میں پرچیز کیا بھائی باقی ہمیں یہ تو یہ کہہ نہیں سکتا دیکھیں جی مہنگائی تو کچھ بہتر ہوا ہے ابھی لیکن پہلے بھی کوئی خاص مہنگائی نہیں تھی دیکھیں آپ ادر شام کو اس جگہ پر آپ چکا لگائیں پارا میں آپ کو کوئی شعب خالی نہیں نظر آئے گی عوام ہماری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے کوئی مہنگائی نہیں اگر پیٹرول تین سو لیٹر بھی ہو جائے کوئی مہنگائی کم نہیں ہو آپ دیکھیں کہ شام کو آپ ادر آئے چار سارے چار پائنٹ میں آپ کو مرکیر میں جگہ نہیں ملے گی گاڑی پار کرنے کی تو تو امیر لوگ ہے نا غریبوں کا کیا پر نہیں دیکھیں کہ غریب غریب اس ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ ابھی کام ہوا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ مہنگائی حکومت کی سطح پر کم ہوئی گرونڈ پر یعنی کہ لوگوں کو بھی سستی چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں جی جی کیوں نہیں مل رہی ہیں چیزیں سستی مل رہی ہیں بہت ہی چیزیں لیکن دیکھیں جو اس طرح مرکیٹوں میں آئے تو اس سے یہاں بھی تو ریٹ آپ کو آج کل پتا ہے لیکن کم ہوئی ہے مہنگائی بہت زیادہ کم ہوئی ہے آنکل جی آپ بتائیں مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے کہ نہیں احمد اللہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنا تو آستا آستا ہی ہوگی اور ہی طور پر تو کوئی چیز نہیں ہوگی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو محول ہے جو مہنگائی ہے اس میں ایک متفسد طبقے کو زنگی گزارنا آسان ہے بہت مشکل ہو چکا ہے کہ مہنگائی اتنی زرا ہے جس کا کوئی انداز نہیں ہے لیکن آستا آستا اگر حکومت وقت جو ہے وہ ریلیف دیتی رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی حالات بہتر ہو جائیں گی بتائیں کہ آپ بزار میں خریداری کرنے کچھ آپ کو فرق ہے کہ پٹرولی مسئلات کی قیمتیں کم ہوئی کچھ جو ماشی آشائیہ ہیں وہ بھی مصبت سبت میں جا رہے ہیں تو مہنگائی کم ہوئی کے لیے مہنگائی ابھی تا کوئی نظر نہیں آئے کم نہیں ہوئی وہی مہنگائی ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہے کم نہیں ہوئی اور مشکل ہے گزارنا حالات دے کے اسے لیے وہی مہنگائی ہے زیادہ ہو رہی ہے کم نہیں ہو رہی اچھا کم نہیں ہو رہی تو کم آپ کے خیال میں کیسے ہوگی جب قومت ریٹس کم کرتی ہے تو عمل درامت تو دکانداروں نہیں کرنا ہے دکاندار بھی نہیں کرتے عمل درامت دکاندار بھی اپنے صاحب سے زیادہ ریٹ دیتے ہیں ریٹ اصل میں کم ہوتے پر یہ روگ آگئی زیادہ ریٹ دیتے ہیں پر ہر دکان اسی طرح ریٹ زیادہ زیادہ کر کے دیتے ہیں آپ بتائیں کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی ہے مجھے پتہ نہیں کہ کم کیوں نہیں ہو رہی تو زیادہ تو رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اس کا وجہ مجھے پتہ نہیں ہے سستہ تو حکومت نے کیا پٹرول سستہ کیا دکانداروں تو نہیں کرتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں پہلے سے بھی بڑھاتے ہیں اقیمت پتہ نہیں کہ کیوں وہ اپنے فائدے کے وجہ سے ہوگا شاید آپ بھی شاپی کرنے کے مہنگائی کم ہوئی ہے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے یہ نہیں پتہ سا روی ہمیں بھی کہ مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے لیکن کم نہیں ہو رہی تو آپ سٹوڈنٹ ہیں جی جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میٹرک میں میٹرک میں تو جب آپ کتابیں خریدتے ہیں جو اپنی سٹیشنری خریدتے ہیں تو اس میں بھی کچھ کمی ہوئی یا تعلیم کچھ سستی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی پیٹرول کی درجے سے رہی پیٹرول اوپر جاتے وہ بھی اسی طرح مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن پیٹرول تو اب کم ہوا تو پتہ نہیں ابھی کم ہو گیا تو یعنی کتابیں کپیں آپ خریدتے ہیں جی وہ پہلے اس کی قیمتیں بہت تھی کچھ کم ہوئی نہیں نہیں ہمیں تو نظر تو نہیں آیا ابھی تک کم جتنی تھی اتنی ابھی بھی ہے پروک کر رہے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا تو ریٹ ہزار روپے یہ پہلے تقریباً آٹھ سو کا تھا یہ جو نئے حکومت ہے اور ہی مہنگا ہو گیا اچھا مہنگائی جو حکومت کہہ رہی ہے پٹرول سستہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ بس یہ ڈراما چل رہے تقریباً یہ ستر سال سے یہ لوگ چلا رہے ہیں اس میں سے جو این عوام تک گیا تو یہ ابھی ڈراما ہے دو دن سستہ کرے گا پھر یہ ہمارے سے واپس نہیں کھا دے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو سستہ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں عمل یہ کیا عمل کرے گا ادھر جو ہے گورمنٹ سستہ کر دیتے ہیں باقی ہم وہاں اسی ریٹ پر دے رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے نا آپ دکاندار ہیں آپ کیوں نہیں سستہ کرتے ہیں ہمارے کو جب سستہ ملے گا تو یہ ابھی دو سور پر زیابہ ہو گیا منگا ہو گیا تو سستہ ملے گا تو منگا کرے گا پہلے جب منگا تھا تب ہی منگا تھا اب سستہ تب ہی منگا ہی ہے منگا تو اسی سے ریٹ پر ہے گنگا تو کم نہیں ہوگی اور جو ہمارے حکماران ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم کم کریں گے چیزیں سستی ہوں گے آٹا سستہ ہوگا جانا سستی ہوں گے لیکن وہ بھی سستی نہیں ہو رہی ہے آٹا تو سستہ ہوا نہیں ہمیں تو نہیں سستہ ملا پیچھے دنوں رمضان میں گرتے پیکیج ہے آپ کو یہ سامان پریمے ملے گا یہ سامان پریمے ملے گا وہ صرف ان کے لئے جن کو بے نظیر کا کارڈ ملاوایا جن کی رسٹریشن ہوئی ہے اب جن کی رسٹریشن نہیں ہوئی مستحق ہے ان کو تو خوش نہیں ملتا کیا تجویز دیں گے اکومت کیا کرے تو یہ ایسی سکیم بنایا جون لوگ کے لئے بھی ہو جو بے نظیر سپورٹ میں ریسٹر نہیں ہیں لیکن ان لوگ کے لئے بھی سکیم نکالیں جو رسٹریشن نہیں ہیں لیکن وہ بھی مستحق ہے ان کے لئے بھی کوئی نظیر سکیم نکالیں جائیں ابھی لگتا ہے مہنگائی تو برقرار ہے لیکن انہوں نے یہ جو پرے پیٹرول جو سستہ کیا تھا لیکن ابھی جو قرائے کم نہیں ہوئے گاڑیوں پہ یہاں پر کوئی جو انتظامیاں نہیں آئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور جو انتکانداروں کا بھی وہی ریٹ ہے اور یہ گاڑیوں والوں کا بھی وہی ریٹ ہے اگر جو قرائے کم ہوئے تو ان کو یہ جو اچھا یہ تھا پیٹرول کم ہوا تو یہ جو قرائے کم کریں لیکن وہ بات تو ہے نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ انتظامیاں کا کوئی بندہ ادھر آیا ہی نہیں جو ان کو جو کنٹرول کرے وہ تو ہے نہیں تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمت جو ناکام جائے گی پھر مہنگائی کیا جو انتواسن سے چا آپ کچھ خریداری کر رہے ہیں آپ کی حال میں کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں مہنگائی کچھ ٹائم تو لگے گا جو حالات خراب ہیں وہ آستہ آستہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ ٹائم لگے گا اچھا ٹائم لگے گا تو پیٹرول سستہ ہوا اور بھی کافی معاشی استحقام بھی تھوڑا سایا روپے کی قدر میں بھی ضافا ہوا اس کے اثرات آپ سمجھتے ہیں گرون پہ آئیں کہ نہیں اگر کوئی ٹھیک بھی مولک کو کر سکتی ہے تو یہی حکومت ہے یہ پکی بات ہے لیکن اس کے لئے جو پہلے خرابی ہو چکی ہے اس کو یہ آساس سے ٹھیک ہوگا اس میں شک نہیں ہے کہ ریشو کھانے کی بڑے لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے انہوں نے ٹھیک کرنے تو انہیں ہمارا مولک ہوگا تو وہ بھی کھائیں گے اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے میرند کرنی آرمان دیکھو کہ جانتا ہے کہ ریٹ کی تعلق ہے ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے پاکستان میں اس کے لئے جب کوئی نہ آج تک پوچھ سکا ہے نہ کوئی پوچھ سکا ہے نہیں ریٹ جب حکومت ایک ریٹ اس میں آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی یہ چیزیں جو چلو یہ ہے بندے کی مرضی ہے خریدے مہنگی خریدے سستی خریدے تو جب کھانے پینے کی شیعہ ہے ان کے بھی ریٹس پر مل نہیں ہوتا دیکھنا بھی کھانے پینے کی تعلق ہے جہاں تاک اب یہ کر ستر پہ کے کھیرے مر رہے ہیں تو اب یہ اتنا جدید دور ہے اس میں تو ملیں گے جب تمام کے تمام ہم کوٹشیاں پنا دیں گے بھنگلے پنا دیں گے زمینوں پر جو اتنی اتنی سوسیٹیاں بنی ہیں تو اللہ تعالی نے کسی ملک میں بوری آٹے کے دور نہیں پھینکی جب ہماری اچھے زمین نہیں رہے گی ہر چیز نہیں رہے گی پھر یہ مہنگائی تو ہوگی یہ بتائے کہ آپ کو پتا ہے مہنگائی تو ہے آپ نے دیکھا پچھلے دروں کو ایک دامات حکومت نے کیے پیٹرول سستہ کیا اس سے کچھ آپ کی کتابیں کافیے یا تعلیم کو سستی ہوئی نہیں تعلیم کا تو نہیں کہہ سکتے کوئی سستی نہیں ہوئی سف انہوں نے پیٹرول آٹا یہ کی ہے آپ بتائیں آپ نے دیکھا کچھ چیزیں سستی ہوئی یہ کھانے پینے کی چیزیں کافی بہتر رہی ہیں کچھ چیزیں ملپٹو ڈیزول جس میں سبزی پور ڈالیں شابر اگرہ آٹا بگرہ کچھ چیزیں کافی بہتری نظر آرہی ہیں مشہاللہ اللہ کرے کچھ بہتر ہو کیونکہ بھائی یہ تنی ہے کہ گریب بندے کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے اچھا آپ کون سے کلاس پڑھتے ہیں میں نے بھی میٹرک امتحان دی ہیں اچھا آپ بتائیں کہ آپ جب کتابیں کافیے خریدتے ہیں تو کچھ آپ کو فرق پڑا ہے کہ سستا ہوا یا مہنگا ہوا نہیں کتابیں کافی میں تو بلکل وہی ریٹ ہے بہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھا اچھا کیا کہیں گے آپ مشہاللہ میٹر کر گئے تو کیا تجویز دیں گے کیسے ہو مہنگا ہی کام کیا کیا جائے کیے گے سکتے آپ بہت اوپر والے کہیں گے نا آپ چھوپنگ کرنے آئے ہیں کچھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے درو جو پٹرول وگرہ سستا ہو اس کے کچھ اثر پڑا ہے کچھ مہنگا ہی کام ہوئی ہے نہیں نہیں سر مہنگا ہی کام نہیں ہوتا نہیں بلکل ابھی بھی مرگی لے رہے ہیں لیکن مرگی اور بھی مہنگی کام نہیں ہوئی ہے تو کام نہیں ہوئی تو جو ریٹ لیسٹ ہوتی اس پہ عمل ہوتا ہے کنی یہ ریٹ لیسٹ پہ عمل یہ تو کرتا ہے بجارہ ان کا کسور تو نہیں ہے کسور تو حکومت کہنا یہ تو کر رہا ہے نا حکومت تو عمل تو انہوں نے کرنا لیکن یہ تو ریٹ لیسٹ کے سابس ہی دے رہے ہیں سر آپ بتائیں کچھ مہنگا ہی کام ہوئی نہیں مہنگا ہی دیکھیں پہلے تو ابرحال دیکھا جائے تو مہنگا ہی کافی کام ہوئی ہے تھوڑی ہوتا پیٹرول کی وجہ سے نہیں ہوئی ویسے جو پیچھتے جو دو تین مہینے اس میں آٹا وگرہ سستہ ہو گیا ہے کافی سارا کافی ریلیف مل گیا ہے کیونکہ میں ہوت ڈیلی ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں اور ار مہینے میں اتنا راشن گھر اکٹھا ڈالتا ہوں تو میں اسی طرح کل لے گئے گئے ہوں باشا اللہ یعنی کہ پورے سمار میں تین سے چار ہزار کا فرق پڑ گیا ہے آپ بتائیں جی بہنگائی کچھ کم ہو رہی نہیں مہینگائی اس ٹیم کم ہوگی جو پیٹرول اسی رپے لیٹر ہو جائے گا یا پچاس رپے لیٹر ہو جائے گا اب یہ تین سو رپے پیٹرول ہونے والا ہے تو مہینگائی کہاں کام ہوئی یہ پیچھے ہفتے پہ ہے جو پندرہ دن پہلے پرولی مسئولات کی قیمتیں کم ہوئیں جی جی پانچ رپے کم کرتے ہیں اور اگلے مینے آٹ رپے زیادہ کر دیتے ہیں تو اسے ہم کم تو نہیں کیسے پھر آٹے سے دور چیز نہیں بن دی نا اور بھی چیزیں سستی کرنی چاہیے اب حکومت جو ہے پہلے پندرہ رپے مہنگا کر کے پانچ روپے کم کر دیتی ہے یہ ایک لولی پوپ ہے جو عوام کو دے دیتی ہے وہ چپ کر دیتی ہے یہ جو ہے ایک بے وکوب بنانے کا طریقہ ہے جب تک عوام صدی نہیں ہوگی تب تک مہنگائی کم نہیں ہو سکتی یہ آپ غلط فہمی ہوں گے کہ کوئی بھی بندہ کے جب تک حکومت مہنگائی کم نہیں کرے گی تب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی یہ جب عوام اس کے اوپر اسٹینڈ نہیں دے گی تب تک یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی عوام اسٹینڈ لیتی ہے عوام تو بزار سے خریدتی ہے اور لسٹ لگا دیتی ہے حکومت اس پر عمل کس نے کرانا ہے نہیں کر رہی نا عوام جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز لکھی ہوئی ہے صور پر کی آپ ایک سو بیس روپے میں بندہ دے رہے آپ کو تو آپ نہ لیں اس سے چیز آپ کیوں لے رہے ہیں بیس روپے اس کو منافع دے رہے ہیں آپ اس کو بڑا با دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آگے جا کے وہ اور بیس روپے ایکٹر لے گا پسے آپ بتائیں میں تو یہ کہوں کہ مہنگائی کام ہونے چاہیے یہ مہنگائی ملک پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور جس کے وجہ سے قریب آدمی نہیں جی سکتا اور ایک ایک چیز جانے کی بہت مینی ہے آپ کو مہت کو یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مراحان کے دور میں یہ مہنگائی تھی لیکن اس سے نہیں یہ مہنگائی پوپر لے گر گیا ہے اس کے بعد پھر اس پر لزان بگئے کہ مہنگائی مراحان نے کی ہے یہ بیجتے ہیں اس سے زندگی گزر رہی ہے شکر ہم دے رہی ہے صحیح گزر رہی ہے آپ کتنی جاڑی لگا لیتے ہیں شکر ہے کبھی پندرہ سو ہے پچیس سو ہے دو آزار دن دن پر شکر ہے اچھا آپ جب بزار سے سودہ خریدتے آپ کو مہنگائی کا احساس ہوتا ہے مہنگائی ہے مہنگائی بہت ہے ہر بندہ چیز بیشتے ہیں ہر ریٹ بتاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے لوگ کا بتائے گا اتنے کا ہے اتنے کا ہے خرید بھی نہیں ہے وہ بندہ پر نہیں لیتے ہیں اچھا آپ کیا تجویز کریں گے حکومت کیا کرے جو غریب آدمی کی زندگی میں سانی پیدا ہوگا میں یہ بات کر رہے ہیں ہر چیز سستہ ہو جائے گا پورا آوام خوش ہو جائے گا آئی تو اب جو عروج پر جا رہی ہے نا اس میں قریب آدمی جو ہے وہ گذارہ بہت مشکل ہے اب مزدوری اتنی نہیں ہے مزدوری نہیں اتنی جتنے اب آٹھ یا ناؤ سور پیار مزدور لیتا ہے وہ کیا کرے گا کرایا دے گا یا اس میں اپنا بچوں کا پیٹ پالے گا آپ بزار میں آئے ہیں کچھ آپ نے دیکھا کہ پٹرول سستہ ہوا کچھ مگائی کم ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھیں کہ یہ تو لالی پاپ دینے والی بات ہے عوام کو مہنگائی سمجھیں ہوئی ہے سوائی آٹھ کے علاوہ کچھ چیز سستی نہیں ہوئی ہے گھی ہے آٹھا ہے چینی ہے دودھ ہے پٹرول ہے یہ ساری چیزیں بہنگی کر کے پھر سستی کرتے ہیں تو یہ رلیف مل گیا عوام کو یہ صرف انتائی ایک گفی والا درام دار رہے ہیں یہ لوگ مہنگائی کے لوگ سے لوگ پریشانے تھے ہیں گیس کے پلوں سے بیجلی کے پلوں سے پھر دکانداروں کو اپر دیا جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس پہ تو یہ عوام کے ساتھ تو ذاتی ہو رہی ہے وہ تو وزیراعظم بیٹھ گیا ہاؤس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مہنگائی سستی ہوئی بھائی تو نگلے عوام کو دیکھ رہے ہیں گھوشت دو سو ایک ہزار بے گھوشت تھا جو اس نے چوتہ سور بے کرتی ہے یہ مہنگائی کہتے ہیں یہ سستی ہوگی ہے وزیراعظم صاحب بائی روڈ بے آئے ہیں آوام کو دیکھیں چیزیں چیک کریں پھر بتائیں بھی سستی ہوئی ہے یا نہیں سبجی دو سو بے سے نیچے سبجی نہیں مل رہی ہے تو اگریب آدمی کہاں جائے گا چھوڑی ٹکیٹی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بتائیں آٹا سستہ ہوا آٹا سستہ ہوا وہ بھی جن کو مرضی ہوتے دیتے ہیں نہیں تو لینڈ میں لگا رہا رہا رہتا ہے گیٹ جو جنڈل ایسٹرڈ میں تین سو پچانوے کا وہ چار سو پچانوے کا کر دیا تو کہاں پہ مہنگائی سستی ہوئی ہے بتائیں آپ کیا کریں گے تجویز کیا دیں گے دیکھیں جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سرمایہ کار آئے ہیں ہمارے سعودیہ سے آئے ہیں کافی ملک سے آ رہے ہیں تو اچھا کوئی اگام کریں پاکستان کے لیے بہتری ہو اچھا وزن بتاتے ہیں تو آپ کا یہ اس سے گزارہ ہو جاتے ہیں سرگزارا آنا بہت مشکل ہے اللہ کا شکر ہے کچھ پینشن بھی ہے نظام چلتا ہے اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہی ہمارے ملک کے اندر صرف ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کے پیشے لگے ہوئے ہیں مسئلہ چھالنے والے ہیں ہر ایک دوسرے کی اوپر نظام تراشی یعنی ہر قسم کا نظام بہت عجیب سا ہے آپ کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا بس میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کے لئے سلامت رکھے ہمارے ملک حکمرانوں کو اتفاق دے اور اللہ ہماری پچی کروڑ عوام پر رحم کرے اور یہ حکمرانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ برائے مہربانی مل کر اس ملک کے بارے میں سوچیں اور دولت کے بارے میں اپنے یہ خربوں روپے بیرونی ملک میں ہیں خربوں روپے کے کارخانیں بیرونی ملک میں ہیں جب مریں گے تو یہ سب کچھ ادھر ہی گئے گا تو خدا کے لئے یہ پاکستان ہے یہ بڑی میند سے بنایا ہے اور یہ لاکھوں لوگوں کی تباہی اور پربادی میں بنایا ہے اور اب کوئی اتنا عرصہ گزر گیا ہمارے ملک کے لئے سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی کو ملک کے ساتھ اندردی نہیں ہے کسی کو عوام کے ساتھ نہیں ہے صرف اپنی دوڑ لگی ہوا مجھے اقتدار ملے مجھے ذریعظم صدر ہر قسم کی اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے ملک میں ایک سانے کا چڑیا ہے لیکن ہمیں صرف جو کمی ہے وہ حکمرانوں کی کمی ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں جو ریٹ لسٹ لگتی ہے بزاروں میں پیٹرول سستہ ہو اس پر عمل ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بھی آدمی اپنی سروس کے بارے میں دیکھتا ہے کہ میری سروس ہو ہر آدائرہ موجود ہیں کروڑوں ربے کی تنخا لینے والے ہیں اپنی جیب اور پیٹ کسی کو ملک کے ساتھ نہیں ہے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی معاملات ہیں ایک جائز کام کے لئے بھی پیسے دھو گے تجائز ہوگا نجائز کام کے لئے ڈبل پیسے دھوں گے تو وہ جائز کام سے ڈبل پیسے لینے سے نیچے سے اوپر تک ملاب ہیں سب لوگوں کی پگڑ دگڑ ہیں تو بس میں ستر سال میری عمر ہے تو میں نے مختلف محبوب میں سروس کیا لیکن ہر جگہ میں دیکھا ہے تو بس نجائز میں کسی ایک کا نام نہیں کر لیتا ہوں اچھا کیسے ہوگا؟ اچھا یہ ہوگا کہ بس ہمارے ملک اندر کچھ اللہ کی طرف سے اسلامی قانون ہو رشوت نہ ہو سکارش نہ ہو اور اپنے معاملات کے اوپر اور حق کے اوپر ہر آدمی کو فیصلہ ملے یہاں پر میں آپ کو کیا بتاؤں میں دس سال ہو گئے یہاں پر میں ایک آرمی ریٹائر ہوں پنشن کی وجہ سے میرا گزارہ چلتا ہے میں ہر آدمی کو دیکھتا ہے کہ بائی جان سولہ جماعتوں والے چودہ جماعتوں والے رولتے ہیں اور دس جماعتوں والے ایاشی سے جن کا چاچا ماما ہے وہ ہر دائرے میں ایاشی میں سروس کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اچھا یہ بتائیں آنٹی اب بزار سے سودہ خرید نہیں آپ کو لگا ہے کہ حکومت کہتی ہے پٹرول سستا ہوا، آٹا سستا ہوا تو کچھ مہنگائی کم ہوئی؟ نہیں مہنگائی تو کم نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جو عمران ہان کر رہا تھا اس سے دس ہونا بہتر یہ نواز شریف کر رہا ہے دیکھیں اسلامباد کی جتنے بھی حالات ہیں جتنے یہ روڑ بنے ہیں بسیں چلیں ہیں جو کچھ ہوئے یہ انہوں نے کیا ہے نواز شریف نے عمران ہان نے تو کچھ بھی نہیں کیا کتنے فنڈ جمع کیے خود ہڑپ کر گیا ڈیم کے نام پہ لیے خود کھا گیا سکیم کے گھر دوں گا خود کھا گیا کسی کو ایک رپیہ دیا مہنگائی بھی ڈبل کر دی لیکن عمران ہان سے کچھ بہتر ہے کچھ بہتر ہے یہ لوگ بہتر کر رہے ہیں آپ کو یہ توقع ہے کہ آئندہ جنہوں میں مزید بہتر ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں ہم لوگ تو شروع سے اس کے ساتھ تھے یہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ چلتے بھی ہیں ان کا احساس بھی کردے ہیں کبھی عمران ہان کو دیکھا آپ نے ایسے کرتے ہوئے اچھا روٹی سستی ہوئی تھی پنڈی پنجاب میں تو سستی ہے اسلام آباد میں ایک کوٹ کے ادھائے ادھر نہیں ہوئی ادھر نہیں ہوئی ادھر جیسے تھی پچیس کی روٹی اور تیس پینتیس کا نان اسی طرح ہی ہے ابھی اسلام آباد کی حدث یہ ہے تو آپ کو اس امید ہے کہ آئندہ مسید انشاءاللہ کیوں نہیں امید پہ تو دنیا قائم ہے اور انشاءاللہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں بتائیں کہ آپ بزار شاپنگ کرنے آئے کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے نہیں آہ جی کچھ تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن یہ اتنی نہیں ہوئی تھوڑا سا فرق پڑا ہے آٹا سستا ہوا پیٹرول سستا ہوا آٹا آٹا تو سستا ہوا ہے آٹا سستا کی ہے تو تو بجلی مہنگی کر دیتے ہیں اگر بجلی تھوڑی سستی کرتے ہیں تو پٹھول مہنگا کر دیتے ہیں حکومت اقدامات تو کر رہی ہیں ہاں کر رہی ہیں دیکھیں ہم بھی اسی انتظار میں کہ بس کوئی عوام کی حال پر رحم کریں کچھ آپ بتائیں میں کیا بتاؤں یہ پاکستان اور اس کی عوام جو ہے بہت ہی غروبت کا شکار ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر ایک طرف سے مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے دوسری طرف سے وہ مہنگائی ہو جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سنو آپ نے عوام کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر اقدامات ہوئے ہیں لیکن زمین پر اس کے اثرات اتنے زیادہ دکھائی نہیں دے رہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ چیک اینڈ بیننس کا نظام مضبوط کیا جائے اپنے مذبان رضا عبد مصطوح کو کیمرہ میں سردار فیضان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا